عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہن بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم علی عاداہم علی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتطمعونا ان یؤمنوا لکم وکد کان فریق منهم یسمعونا کلام اللہ ثم یحرفونهم من بعد ما اقلوهو وهم یعلمون و اذا لقل لذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم به عند ربکم افلا تاقلون اولا یعلمونا ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون صدق اللہ العلی راضیم ہماری گفتگو ان آیات کے زیر میں چل رہی تھی کہ جو قوم بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتوں اور ان کی جسارتوں کے بیان کے بعد آیت نمبر 76 یہاں سے ان یہودیوں کا تذکرہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اور جنہوں نے توریت میں تحریفات کی دین یہودیت دین حضرت موسیٰ میں تحریف کیا ہماری گفتگو اس آیت کے زیر میں چل رہی تھی اور یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کی تھی آیت نمبر 75 میں اگرچہ مکمل ہو گئی تھی 75 آیت نمبر لیکن ایک نقطہ جو قابل ذکر ہے اور جس کی طرف گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا کہ کہ یہاں پر ایمان لکم کے ساتھ آیا ہے خب آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہمیشہ ایمان بے کے ساتھ آتا ہے ایمان باللہ باللہ تو بے کے ساتھ آتا ہے اس علم میں میں نے قرآن سے جو سرسری جو سرسری کچھ آیات کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے جس میں ایمان کو بے کے ساتھ بیان کیا ہے مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی سکس سورہ بقرہ آیت نمبر ون ایٹی سکس اس میں آیا ہے ولی یؤمنو بی دیکھیں ولی یؤمنو بی بے کے ساتھ آیا ہے کہ وہ میرے بندے مجھ پر ایمان رکھے بی اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر ٹوئنٹی فائف سورہ انعام کی آیت نمبر ٹوئنٹی فائف جس میں آیا ہے وَئِيَّ رَوْ كُلَّ آیَتِ لَا يُؤمنو بِهَا تو بے کے ساتھ آیا ہے بےہا یا سورہ انعام ہی کی آیت نمبر ون ون زیرو ہنڈرڈ این ٹین کمالم یؤمنو بی بے کے ساتھ آیا ہے پھر سورہ عراف میں سورہ عراف آیت نمبر ایٹی سیون ایٹی سیون اس میں آیا ہے وَإِنْ كَانَا پَائِ فَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي تو یہاں پہ بھی باگ کے ساتھ ہے بِاللَّذِي پھر آیت سورہ عراف میں ہی آیت نمبر ون زیرو ون اس میں آیا ہے لِيُؤْمِنُوا بِمَا قَذَبُوا مِنْ قَبْلُوا اس طرح اور بہت سے مقامات پر جو آیا ہے وہ باگ کے ساتھ آیا ہے سورہ بُرُوج وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہاں پر ہم نے آپ کی خطبت میں کچھ آیات کو بیان کیا کہ جہاں پر بھی ایمان آتا ہے تو ایمان کے ساتھ باگ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے ایمان بِاللَّهِ ایمان بِحَا ایمان بِمَا تو باگ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہماری جو آیت ہے آیت نمبر سیونٹی فائف اس میں لکم آیا ہے لہٰذا یہاں پر یہاں لکم کا معنی وہ نہیں کریں گے جو عام طور پر مترجم نے ٹرانسلیٹرز نے عام طور پر جو کیا ہے عربی فارسی اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ درست نہیں ہے یعنی عام طور پر کیا ترجمہ کیا ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ آیا وہ لوگ تمہ رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ ایمان لے کر آئے لکم اچھا لکم تو واضح ہے کہ لکم جو ہے وہ مومنوں کے اوپر تو ایمان نہیں لانا ہے تو لہٰذا یہاں پر جو تابعیل کی یعنی تمہارے دین کے اوپر ایمان لے کر آئیں خب یہ ترجمہ درست نہیں ہے بلکہ یہاں پر یعنی کا جو متعلق ہے وہ محضوف ہے محضوف یعنی حضف کر دیا گیا ہے مثلا کیا ہو سکتا ہے یہاں پر جو ظاہر قرآن ہو سکتا ہے کیا یعنی کیونکہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں یہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں توریت پر ایمان رکھتے ہیں کس کے منکر ہیں یہ لوگ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے توجہ کیا آپ نے اور جیسا کہ روایتوں سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ان یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو اوصاف تھے توریت میں اس کو تحریف کیا تھا اور یہ آیات بھی اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں لہذا یہاں پر جو عبارت محضوف ہے محضوف کا مطلب جو حض شدہ ہے جو غائب ہے جو ہوتی عام طور پر کلام میں ہوتا ہے یہ اور قرآن میں بھی یہ طریقے کار ہوتا ہے کہ کچھ عبارتیں محضوف ہوتی ہیں جس کو قاری قرآن قرآن پڑھنے والا قرآن میں تدبر کرنے والا ایک حد تک جو اس کو سمجھ سکتا ہے تو یہاں پر بھی اَنْ يُؤْمِنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ خب پر لکم کا کیا مانا کریں گے اچھا قبر اس کے کہ ہم اس لکم کو بیان کریں اسی کی شاہد کی طور پر شاہد کا مطلب ہے گواہیت کے طور پر دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں مفسر اہل سنت کیونکہ توجہ کریں جو اہلِ تشریح کی جو مفسرین ہیں ان میں دو بنیادی طور پر ایسے مفسر ہیں جو قرآن کی تین کہہ سکتے ہیں جو قرآن کی ظاہرِ آیات سے تفسیر کرتے ہیں ظاہرِ آیات سے مراد یعنی الفاظ کی تشریح کے طور پر اور الفاظ سے جو سمجھ میں آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور کچھ ایسے مفسرین ہیں جو روایتوں کی تفسیر کرتے ہیں روایات سے تفسیر کرتے ہیں اور کیونکہ روایات میں بہت زیادہ ہر آیت کی تشریح نہیں کی گئی ہے ہر آیت کی تفسیر نہیں کی گئی ہے تو یہاں پر جو بنیادی طور پر ہمارے پر جو مفسرین قرآن کی آیات کے الفاظ کی تفسیر کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے شیخ توسی تفسیر تبیان میں دوسری تفسیر جو ہے وہ علامہ تبرسی صاحب احتجاج تبرسی اپنی تفسیر مجمور بیان میں اور جو موجودہ زمانے کی تفاثیر ہیں المیزان یا تفسیر نمونہ یہ ایک حد تجوہ وہ الفاظ کرتے ہیں یہ لیکن جس طرح کی تبیان اور مجمور بیان ایک ایک لفظ کی جو کہ وہ تقریباً تفسیر کرتے ہیں تو یہ چار تفسیر یہ تقریباً ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جو قرآن کے الفاظ اور قرآن کے ظاہر سے تفسیر کرتے ہیں باقی تفسیر جو ہے جیسے نور السقرین اور برحان اور تفسیر قومی اور تفسیر منصوب امام حسن نسکرین علیہ السلام یہ یہ تفسیر صافی یہ عام طور پر جو وہ روایات بیان کرتی ہیں یہ تفسیر تو اہل سنت کی جو تفسیر چکے ہیں اہل سنت عام طور پر قرآن کی آیات کی الفاظ سے تفسیر کرتے ہیں یعنی جو ظاہر الفاظ اس کو بیان کرتے ہیں تو اگر ہم تفسیر اہل سنت کی تفسیر دیکھیں تو اس میں جو اس کی تفسیر کی ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جو ہمارا مدعہ تھا جو ہم نے آپ کے خطبت میں بیان کیا کہ چونکہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے لیومنو فیتمعون افتتمعون ایومنو لکم اس لکم کو بیان کرنا ہے فخر راجی نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یومنو لکم ای لعجل دعوتکم یعنی دکت کریں جو ہم آپ کی خطبت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایمان کس پر ہو اس کو جب عربی میں استعمال کیا جاتا ہے تو بے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے با کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جس کی شواہر ہم نے قرآن سے آپ کی خطبت میں بیان کیے کہ جہاں پر بھی یومنو کا لفظ آیا ہے وہاں پر بے کے ساتھ آیا ہے بِاللہ ہے بِہِ بِمَا اَنزَلَ اللَّهِ اس طرح کے بے کے ساتھ آیا ہے یعنی جس پر ایمان ہو یہ تو ہو گیا لیکن ہمیں جو قرآن کی جس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں جو آیت نمبر سیونٹی فائف ہے اس میں یہ عبارت محضوب ہے کہ کس پر ایمان وہ ہم نے آپ کی خطبت میں بیان کیا کہ ظاہر ہے رواہ آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اب چاہے رسول کے پر ایمان ہو چاہے قرآن کے پر ایمان ہو یہ دونوں ایک ہی چیزیں قرآن پر ایمان رسول پر ایمان ہے رسول پر ایمان قرآن پر ایمان ہے توجہ فرمایا آپ نے لہذا یہ اس آیت میں محضوب ہے پھر لکم کو کیا کریں گے تو فخر راضی نے اس کو بیان کیا کہ کیا تم انتظار رکھتے ہو تمنا رکھتے ہو تمہا کرتے ہو کہ وہ یہودی ایمان لے کر آئے لِعَجْلِ دَعْوَتِكُم لَكُم یعنی تمہاری دعوت کی وجہ کہ وہ ایمان لے کر آئے پس یہاں پر ایمان کس پر ایمان اس کو بیان نہیں کیا جیسا کہ اپنے خط بندر کیا کہ عام طور پر مترجم فارسی اردو تمام مترجم نے لکم کو یعنی لکم لام کو باگ ایمانوں میں استعمال کیا بیکم یعنی تم لوگوں پر ایمان یعنی تمہارے دین کے اوپر ایمان اسی طرح آلوسی نے جو ہے وہ آلوسی نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ کیا کیا یؤمنو لکم ایو صدقون مستجیبین لکم آلوسی نے اس طرح سے کیا کہ وہ کیا تم تمہارے کرتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کرے ہاں یہاں پر انہوں نے یعنی لکم چینج کر دیا یو صدقون یو صدقون کا معنی کر دیا صحیح نا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یعنی لکم کی ساتھ سازگار نہیں ہیں تو انہوں نے یو صدقون کو تبدیل کر دیا ضرورت نہیں یو صدقون کو تبدیل کرنے کا جیتا کہ فخر راضی نے کیا یہ درست محسوس ہوتا ہے یا فخر راضی نے جو ہے وہ ایک اور مقام پر جو آگے بیان کیا یوں بیان کیا یوں بیان کیا فخر راضی نے کہ انہوں نے بھی اس طرح سے بیان کیا یوں منو لے اج لکم تمہاری وجہ سے کیا وہ لوگ ایمان لے کر آئیں خوب اسی طرح سے اہل سنت کے عالم ابی حیان بحر محیط میں کہتے ہیں کہ لام با کے معنوں میں آنا ضعیف ہے ایسا نہیں ہے کہ لام کو با کے معنوں میں ہم کہیں بے کم بلکہ یہاں پر لام سبب کے لئے آیا ہے یعنی ایو منو لعجل دعوتکم کہ تمہاری دعوت کی وجہ سے اسی طرح تفسیر ابی سعود اہل سنت کی تفسیر انہوں نے بھی جو وہ یہی معنی کیا ہے کہ لام جو کہ وہ علت کے لئے آیا ہے پس خلاصہ کیا ہو گیا کہ ایمان کا تعلق کسے اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا ایمان کس وجہ سے ہو لکم اس کو بیان کیا تو یہ اہل سنت کی تفسیر بھی اسی نقطے کی تبیشانہ کر دی ہے اگرچہ تاجبے کے علامت عبرسی یا شیخ توسی کتاب تفسیر تیبیان میں جو وہ اس کو انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا خب واضح ہو گئے انشاءاللہ یہ اور لکم بھی واضح ہو گیا کہ یہاں پر لکم کا کیا معنی کریں گے خب یہ بے حسب ظاہر ہے ظاہر ہے باقی ظہور ہے قرآن یہی ہے یعنی یہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں یہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے یہ حجت ہے حجت کسے کہتے ہیں حجت کہتے ہیں جو ظاہر ہے قرآن کے ساتھ میچ کریں خب ظاہر ہے قرآن یہی ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کیا خب اس کے بعد دوسری جو آیت ہے آیت نمبر سیونٹی سکس خب آیت نمبر سیونٹی سکس ملاحظہ فرمائیں عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ لَقُوا لَقُوا فیل اور فائل ہے یعنی جب وہ یہودی ملاقات کرتے ہیں لَقُوا لَقُوا ملاقات سے ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں لَقَيَا جب وہ یہودی ملاقات کرتے ہیں کن سے ملاقات کرتے ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں یعنی یہودی جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے مومنوں سے تو وہ یہودی کیا کہتے ہیں قَالُوا قَالُوا یعنی وہ یہودی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آمَنَّا آمَنَّا کا مطبط ہے پاس سے ہی ہے ایمان سے ہم ایمان لے کر آئے وَإِذَا خَلَى بَعَوُهُمْ اِلَى بَعَوِنْ اور جب یہ یہودی خلا خلوت سے ہے اتنہائی صحیح نا جب یہ بعضی یہودی بعضی یہودی سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے توجہ کریں کہ خب اس کا شانی نزول پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے پانچوی امام امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ کہ یہودی قوم سارے کے سارے معاند نہیں تھے خب اہلے سنت اور تمام عدیان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے دین والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دشمن نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے صحیح نا جہالت ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ممکن ہے آپ کی ایک نظر ہے تو اور آپ کا خیال ہے کہ آپ صحیح نظر پر ہیں اور فور اگر صحیح نظر پر بھی ہیں آپ تو جو آپ کے مخالف ہیں تو وہ ضروری کہ سب معاند ہو معاند کسے کہتے ہیں معاند یعنی دشمن اناد رکھنے والے صحیح نا تو یہاں پر بھی یہودی سارے کے سارے معاند نہیں تھے بلکہ وہ کیا کرتے تھے وہ آتے تھے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور تورید میں جو صفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کی گئی تھی اس کو آگر بیان کرتے تھے یعنی بھولے یہودی یوں کہیں ان کے اعتبار سے بھولے یہودی کہ وہ بڑے بھولے یہودی تھے کہ جو تورید میں وہ پڑھتے تھے اس کو آگر وہاں پر بیان کرتے تھے ہو جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو جو تورید میں بیان شدہ تھے صفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو آگر بیان کر دیتے تھے مسلمانوں کو پھر نتیہ کیا ہوا تو نتیہ یہ ہوا کہ جو ان کے بڑے تھے انہوں نے ان کو منع کیا ان کو منع کیا کہ جو صفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی تورید میں بیان ہوئی ہے جا کے اس کی خبر نہ دو ان کو صحیح نا فَنَزَلَتْحَاذِ الْآیَتْ تو امام باقر علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو جو فرما ہے یہ آیت نازل ہوئی خب پھر اس آیت کا شان نزول واضح ہو گیا خب آپ دیکھیں اچھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ یہودی ملاقات کرتے تھے ایمان لانے والوں سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئیں ہم ایمان لے کر آئیں صدقنا بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اَنَّهُ نَبِيٌ صَادِقٌ نَجِدُهُ فِي كِتَابِنَا بِنَعْتِهِ وَصِفَتِهِ یہ قرآن میں نہیں ہے یہ مجمول مجمول بیان کی عبارت پڑھا ہوں کہ وہ گویا یوں کہتے تھے کہ ہم تذدیق کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ نبی صادق ہے سچے نبی ہیں ہم نے ان کی صفات کو ان کی قوالیٹیز کو ہم نے اپنے کتاب میں پڑھا ہے اور جو تم نے بیان کرتے ہو ہم تمہاری تذدیق کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں خب یہ معاند نہیں تھے سیکھے نا معاند نہیں تھے اگر جب ہم نے کل لفظ استعمال کیا تھا منافقین خب بحث بظائر منافقین نہیں تھے یہ لیکن بھولے یہودی تھے سیدھے سادھے یہودی تھے پھر جب بعض یہودی دوسرے بعض سے جا کے خلوت کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے اتو حدیسو نہم اتو حدیسو کا مطلب کیا ہوگا خبر دینا خبر دینا سیدھے نا حدیس کو حدیس اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی خبر ہوتی ہے تو جو فرمائے آپ نے حدیس کو حدیس کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں خبر ہوتی ہے تو تحدیسو نہم تحدیسو جو ہے وہ مخاطب ہے یعنی تم لوگ خبر دیتے ہو ہم ان مسلمانوں کو کسی سے کی بیما فتح اللہ علیکم ان چیزوں کی ان خبروں کی کہ جو تورید میں خداوں نے مطال نے تمہیں بیان کیا فتح اللہ علیکم یعنی قض اللہ علیکم اے فی کتاب فی کتاب انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حقون مثلا اس طریقے سے جو خدا ان مطال نے تمہیں حکم دیا اور بیان کیا یا فتحہ کا معنی قرم کریں تو فتحہ کا معنی کیا تو کھولنا کلمنا اب کی خدمت میں کچھ معنی بیان کیے تھے فتحہ جس میں سے ایک معنی کیا ہے فتح یعنی دروازہ کھولنا فتح تو یہاں پر جو وہ فتح یعنی خدا ان مطال نے تمہارے لئے غیب کی خبروں کو کھولا بیان کیا تو یہ وہ یہودی جو بڑے یہودی تھے جو بڑے منافقین تھے انہوں نے ان کی توبیق کی ان کو ملامت کیا ان کو ڈانٹا کہ جا کے تم جو خدا ان مطال نے تمہارے لئے توریت میں بیان کیا تم جا کے اس کو بیان کر دیتے وہ مسلمانوں کو خب پھر کیا کریں گے مسلمان لے یوہاجوکم بھی اندہ ربکم خب توجہ کریں لے یوہاجوکم یہاں پر بھی جو وہ یہ بھی ایک مشکل عبارت ہے دیکھیں یوہاجو حجہ حجہ کا معنی کیا ہوتا ہے حجہ کا معنی کیا ہوتا ہے خب توجہ کریں احتجاج خجت یہ سب اسی روٹ ورڈ سے ہے حتی حج جو ہم حج کرنے جاتے ہیں حجہ احتجاج خجت سیئے نا خب اگر چھے جو ہم حج کرنے جاتے ہیں وہ کیونکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک ایک لفظ کے متعدد معنی متعدد معنی ہوتے ہیں خب احتجاج کا مطلب کیا ہے یا محاجہ کرنا احتجاج کرنا حجت یہ تین ایک ہی معنی کے لئے ہیں پہلے میں آپ کی خطے میں حجت کو بیان کروں صحیح نا حجت کس کو کہتے ہیں مثال کے طور آئیم آئی اتھار علیہ السلام حجج اللہ ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرز شریف حجت اللہ ہے سنگیولر ہے حجت اور پلورل ہے حجج جب آئیمہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو کہیں گے حجج اللہ جیسے زیارت جامعہ میں علامہ بیبالی ظاہران جو لفظ آیا ہے وہ حجج اللہ پلورل کے ساتھ آیا ہے لیکن جب آپ پارٹیکلو اور کسی ایک امام کے لئے استعمال کریں گے تو حجت کا لگ استعمال کریں گے خوب توجہ کریں کہ حجت کیوں آئیمہ کو انبیاء کو حتی انبیاء بھی حجت ہے خدا ہے قرآن بھی حجت ہے سینا تو حجت کو حجت کیوں کہتے ہیں کیوں انبیاء اور آئیمہ اتھار علیہ السلام یہ حجت ہے قرآن حجت ہے اس لئے حجت ہے کہ خدا وند مطال حجت کا مطلب ہوتا ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں حجت نہ کرو اتنی جب بچہ باپ سے زد کرتا ہے تو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے ایک لب حجت نہ کرو یعنی بحث نہ کرو اتنی تو یہ بھی ذہن قیامت کے دن خدا وند مطال ان کے ذریعے سے ہم پر حجت کو تمام کرے گا یعنی کیا جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو ہمارے پاس راستہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہم کو نہیں پتا تھا کیونکہ اگر انسان جاہل ہو اور اس کی کوئی کوتہ ہی نہ ہو تو اس کے پاس معذور ہیں قابل معافی ہے وہ شخص خدا وند مطال اس کو اعقاب نہیں کر سکتا ہے اگر اس نے کوتہ ہی نہ کی ہو تو خدا کے نظر معذور ہے لہذا خدا وند مطال نے حجت وں کو تمام کیا ہے یعنی کسی کے پاس قیامت کی دن حجت کرنے کا حق نہیں ہوگا اب دیکھیں کبھی بندہ حجت کرے گا میں نے اردو اور عربی دونوں کو مکس کیا کبھی بندہ حجت کرے گا کبھی خدا حجت کرے گا بندہ کب حجت کرے گا جب اس کے پاس نبی آیا ہو نہ امام آیا ہو نہ کوئی نمائندہ آیا ہو نہ دین آیا ہو نہ جنگل میں زندگی گزارنے والا شخص اور وہ کہے گا میں نے نماز نہیں پڑی میں نے روزہ نہیں رکھا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے اللہ رسول آئمہ کے امان نہیں لے کر آیا کعبے پر امان نہیں لے کر آیا عبادت کو انجام نہیں دیا کیونکہ میرے پاس نبی تھے نہ امام تھے نہ قرآن نہ کوئی بیان کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا تو یہاں پر بندہ خدا کی حجت کرے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا اسے خدا جہرنم میں نہیں ڈال سکتا ہے اور نہ ڈالے گا یہ ہوگی بندے کی حجت خدا کی حجت کیا ہوگی خدا کی حجت جن تک انبیاء کا پیغام پہنچ یا ڈائریک نبی پہنچ یا ڈائریک آئیمہ پہنچ یا واسطوں کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچ گیا تو خدا ان کے اوپر حجت کرے گا حجت واضح ہو گیا دو طرف حجت ہے یا جیسے ہم آج بھی مثال کے طور اگر مشتہد کی ایک فتوے کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں وہ مشتہد نہیں ہیں اب جب قیامت کی دن ہم نے کہا کہ ہم نے صحیح تحریک سے تحقیق کی مشتہد ہے فقی ہے عادل ہے عالم ہے اب ہم کوئی اور اوپشن نہیں تھا ہم نے اس کے فتوے پر عمل کیا اس تو خدا نے مطال مشتہد کی ذریعے سے ہم پر حجت کو تمام کرے گا اسی لئے جو ہے وہ روایتوں میں بیان کیا اور علماء کو بھی اسی لئے کہا جاتا کہ یہ حجت الاسلام جو ہوتا ہے وہ اسی معنی میں ہے لیکن اس کے درمیان جو منپلیشن نہ ہو جائیں کہ امام بھی حجت اور مشتہد بھی حجت یہ زمین آسمان کی حجت کا فرق ہے یہ جو ہے وہ یہ حجت حجت ہے لیکن اکل میتا کی طرح ہے اکل میتا یعنی جسا ڈوبتا ہوا شخص مرتا ہوا شخص اس کے لئے مردار کھانا جائز ہے خوب ہمار لگ غیبت کے زمانے میں جو کہ وہ یہ فقہ حجت ہے خدا مطال کی طرف سے پس ملاحظہ فرمایا آپ لوگوں نے پس یہ حجت کا معنی ہو گیا اب آئیت میں آیت میں کیا کہا کیا تم جاتے ان کو خبر دیتے ہو اس بات کی جو خدا مطال نے تمہارے کتاب توریت میں تمہیں بیان ہو تو یہ مومنین خجت کریں گے تمہارے اوپر تمہارے ساتھ خجت کریں گے بی 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 یعنی بی یعنی بی بی کا مطلب بی کا اشارہ جا رہا ہے کس کی طرف جا رہا ہے بی کا اشارہ بی کا اشارہ جا رہا ہے یعنی رسول صلی اللہ یہ قرآن جس پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں یعنی وہ حجت کریں گے تمہارے اوپر خب معذر چاہتا ہوں میں دیکھیں یہاں پر بی ہی کا اشارہ کہاں پر کس کی طرف جانا چاہیے خب میں آپ کو پہلے ایک 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 ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں ہمارے پاس نبی کا پیغام آیا اماموں کا پیغام آیا قرآن نازل ہوا دین آیا صحیح اب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں تو خدا ہم سے حجت کرے گا کس چیز کی ذریعے سے حجت کرے گا کس چیز کی ذریعے سے حجت کرے گا اسی قرآن کے ذریعے سے انہی آدیث آئیمہ اتھار علی مسلم کے ذریعے سے جب آدیث آئیمہ نے یہ بیان کر دیا جب قرآن نے یہ بیان کر دیا یا مثال اہل سنت سے حجت کرے گا خدا نے متعل کہ جب قرآن میں بیان کر دیا قرآن قرآن میں کہا خدا قرآن سے حجت کرے گا صحیح مسلم کی اس روایت سے حجت کرے گا کہ صحیح مسلم میں کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خدا عنہ مطال نے حضرت علی کو کہا کہ تم مجھ اسی طرح جس طرح حارون حضرت موسی علی صلی سے ہے تو خدا اس حدیث کے ذریعے خجت کرے گا خب اب آپ تھوڑا تصور کریں سوچیں کہ یہاں پر بہی کا اشارہ کہا جانا چاہئے لی یحاج کم تو یہ مومنین خجت کریں گے تم سے بہی یہ بہی وہی جو میری ایکزمبل میں قرآن یہاں پر بہی سے مراد کیا جائے گا بے ما فتح اللہ ہو علیکم کہ جو تم نے جا کے وہاں پر راز فاش کیا ہے توریت کی باتیں بتا دی ہے وہ کیا ہے ما فتح اللہ ہو علیکم جو خدا انہیں مطال نے تم پر تم کو توریت میں بیان کیا اسی کے ذریعے سے تمہارے اسی کلام کے ذریعے سے وہ تم پر احتجاج کریں گے صحیح یہاں پر تو عبارت بہت آسان ہے لیکن یہ مشکل ہے اندہ ربکم اندہ ربکم خب یہاں پر کیونکہ ویسے تو ارادہ تھا کہ آپ کی خدمت میں چند اقوال بیان کرتے کہ یہاں پر اندہ ربکم میں چار یا پانچ احتمال علامت برسی نے بیان کیے ہیں لیکن جو ہمیں ظاہر قرآن کے ساتھ میچ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ اگر چاہیے بھی ظاہر قرآن یہی جتنے بھی احتمالات علامت برسی نے دیئے ان پانچ احتمال میں جو سب سے زیادہ مناسب احتمال لگ رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو مناسب احتمال ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں فقر راضی نے بھی یہ احتمال دیئے ہیں خوب ان پانچ احتمال میں جو صحیح ترین جو ظاہر قرآن کے مطابق لگ رہا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ لیوحاجوکم بھی وہ مومنین تمہارے ساتھ حجت اور احتجاج کریں گے بھی اس نبوت محمد صلی اللہ علیہ والے میں اور قرآن میں کس کے پاس جا کے حجت کریں گے اند ربکم تمہارے خدا کے پاس جا کے حجت کریں گے خوب اب یہاں پر بہرال ایک شبہ ہے ہمیں اس ترجمے میں اگرچہ سب سے صحیح ترین ترجمہ یہ ہی لگ رہا ہے ہمیں کیونکہ باقی جتنے بھی احتمالات دی اس میں اند کے لفظ کو تعبیل کر دیا اس میں ایک شبہ ہے ایک ڈاؤٹ ہے اس ترجمے میں بھی اس معنی میں بھی لیکن یہ نزدیک ترین معنی ہے باقی خدا بہتر جانتا ہے اگر یہاں توجہ کریں جو تفسیر منصوب امام حسن عزقری علیہ السلام ہے اس میں جو امام حسن عزقری علیہ السلام سے جو روایت نقل ہوئی ہے اس سے بھی یہی معنی سمجھ میں آتا ہے دیکھیں میں روایت سرسلی حجت کریں کیا حجت کریں یہ جا کے خدا کو بتائیں کہ تم یہ سب جانتے تھے وَشَحَادْتُمُو ہو اور تم جو وہ شہادت دیتے تھے فَلَمْتُو مِنُو بھی اس کے بوجود تم ایمانی لے کر آئے وَلَمْتُ دی اُحْو تم جو کوئی اتحاد نہیں کرتے تھے خب اس حدیث سے بھی اگرچہ قرآن والے عزواز استعمال ہوئے ہیں لیکن ظاہری ترجمہ یہی سمجھ میں آتا ہے جو شبا ہے وہ کیا ہے شبا کیا ہے شبا یہ ہے شبا نہیں ہے شبا بھی ہے نہیں بھی ہے خب دیکھیں یہاں پر ایک مقصد کی خطر میں کی محبت کس طرح غالب آجاتی حقانیت کے اوپر یعنی وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا وند مطال ان کو جہنم میں ڈالے گا لیکن کیونکہ نفس پر اتنی شدید ہے خب النفس کہ وہ یہاں تک جانتے کہ خدا کی قیامت کے دن خدا کے سامن اعتجاج کر رہی ہے صحیح نا جو شبہ ہے وہ یہ شبہ نہیں ہے شبہ کہوں یا کیا کہوں میں اس کو یعنی دو چیزیں ایک تو لوگ اس کو ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے لئے ہمارے خلاف جائے گا اس کے باوجود ایمان لانے ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ان یہودی علماء کی دکانے بند ہو جائیں گی لہذا ایمان لانے کے اوپر راضی نہیں ہیں اور بہرحال جو ظاہری ترجمہ ہے وہ آپ کی افرد میں ارز کیا اب آیت کو جلدی میں مکمل کر دوں کہ افلات آقلون افلات آقلون کا لفظی مانا کیا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو کیا تم فہم نہیں رکھتے ہو اب یہ بردو احتمال دیئے مفسرین نے افلات آقلون کہ یہ یہودی یہودیوں کوئی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بس عقل نہیں ہے تمہیں شعور نہیں یہ ایک ترجمہ جو ظاہر قرآن سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے اور ایک اور احتمال جو بیان کیا گیا کہ افلات آقلون کس سے کنیکٹڈ ہیں افت اتماعون سے ہیں مومنین سے مخاطب ہے تم لوگ انتظار رکھتے ہو مسلمان تم لوگ انتظار رہے تم لوگ کیونکہ جو ظاہر قرآن ظاہر قرآن ہم کیوں کہہ رہے کہ یہ آخری یہ پہلے والے معنی سے جو زیادہ ربط ہے کیونکہ اسی سے کنیکٹڈ ہے افلہ اسی سے کنیکٹڈ ہے سوجہ فرمائے وہ سیونٹی فائز کا اسٹارٹ تھا یہ افلہ تاخلون سیونٹی سکھ کے اینڈ میں آیا بیٹھتا ہو تو ظہور یہ ہے کہ اسی کو انتخاب کیا جائے گا وَصَلَّ اللَّهُ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ تَيُبِينَ تَاہِرِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ